جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آئی کی ویڈیو جو ہے وہ ترکی سے یونان کی ڈنکی کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل جو نا انفرمیشن دوں گا اور اور اس وقت بارڈر کے کیا حالات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بہت سے ایسے بندوں کی سٹوری ہیں جو میرے پاس آئی ہے اور دو دن پہلے کی سٹوری جو ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ترکی میں اللیگل آئے ہوتے ہیں کچھ لوگ وزر ویزے پر آئے ہوتے جب بندہ استمبول پہنچ جاتا ہے استمبول پہنچنے کے بعد جو نا آپ کو جنٹ اس طرح ملیں گے جس طرح جو نا آپ کو پاکستان کے اندر گاؤں کے اندر جب پھیری لگانے والے نہیں ہوتے اسی طرح جو نا ادھر ترکی کے اندر استمبول کے اندر جو نا آپ کو جنٹ ملیں گے ان کا سارا کام ہی یہ ہے تو آپ جو ڈنکی جو آنا کئی قسم کی ہے ڈنکی ایک یہ ہے ٹیکسی گیم ہے ایک جو بائی روڈ گیم ہے ایک جو ہے نا وہ نیر کراس کرنے والی نیر تو سب میں کراس کرنی ہوتی ہے کچھ میں اچھی سروس اچھی سروس کے الگ پیسے ہوتے ہیں اور جو آنا جو جن لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں ان لوگوں کو کافی جو آنا پیدل چلنا پڑتا ہے اور کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنے پڑتا ہے دوسروں کے لئے بھی مشکلات یہ نے سمجھے دوسروں کے لئے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوںکا جب استمبول سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کار کے اندر جو آنا دو سے چار بندے جو آنا بٹھا کر لے جاتے تھے اب جو جس بندے نے مجھے یہ تین دن پہلے کی بات ہے اس بندے نے بتایا کہ ہم ایک کار کے ہم جو بندے تھے وہ نو بندے تھے اور نو بندے جو آنا ہمیں جو ہے ادھر سے یونان جو یونان اور ترکی اور یونان کے درمیان جو نہر ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ کچھ ہمارے بھائی بھی یوٹیو پر بھی اور کچھ لوگ ویسے بھی یہ دیتے ہیں کہ جی وہ نہر خطرناگ نہیں ہے دو منٹ کا سفر ہے تو آپ پار کر جائیں گے اس نہر کا بھی میں آپ کو تعرف کرواتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو جو نہ اتنا ایزی نہ لے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ان بندوں نے جب نو بندے تھے گاڑی کے اندر گئے اس کے علاوہ ڈرائیور الگ تھا صحیح ہے آپ خود حساب لگا لے کہ نو بندے کار میں کس طرح بیٹھتے ہیں نو بندے وہ بیٹھ کر جو نہ ایک گاؤں ہے ان کا ٹھیک ہے ترکی کے اندر ہی جو گریس کے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے ادھر پہنچے ادھر پہنچ کر جو نہ وہ ادھر سے پھر جو نہ آگے جو ہے یعنی کہ نہر کے پاس جو نہ وہ پیدل گئے یعنی کہ انہوں نے بولا کہ تھوڑی دیر کے اندر جو نہ اتنا زیادہ ٹائم ہی لگا تھا ہم ادھر پہنچے سے وہ گاؤں میں اور گاؤں سے وہ جو نہ آگے نہر کی طرف جو نہ ہم تقریباً کچھ ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک جو نہ ہم پہنچ گئے دیں پہنچنے کے بعد بیچ میں ہم رکے بھی یعنی کہ سفر جو ہے وہ دو گھنٹے گا ہے یا گھنٹے گا اتنا کہہ لو ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے بولا ہے کہ جب جو نہ ہم نہر کے پاس پہنچے نا تو نہر کے پاس جو نہ اس طرف بھی اس طرف بھی نہ ڈنک کر ہوتے ہیں اور اس طرف جو نہ یہ ان کو نہ جو نہر کے دوسری طرف ہوتا ہے یونان کی طرف اس کے پاس ایک لیٹ ہوتی ہے وہ اس لیٹ کے آپ سے جو نہ شرابی کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو نہ موبیل پر بھی ڈابتا رہتا ہے اور ایک اور بھائی بتا دوں کہتا ہے کہ ہم جو نہ نہر کے پاس جو نہ پورا ڈیڑھ دن رکے ڈیڑھ دن رکنے کے بعد جو نہ ہم رات ایک بج کر کچھ منٹ کے اوپر جو نہ ہم نے جو نہ نہر کراس کی ہے اس نے بولا کہ جو میری رات پہلی رات ادھر گزری رہا ہے نہر کے نہر کے اس نے بولا کہ نہر کے پاس جو نہ مچھر بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مچھر کی وجہ سے جو نہ ہمیں جنٹوں نے شاپر دیئے ہوتے ہیں ہم نے وہ شاپر پہن کر بس موں کے اوپر جو نہ ہمیں کپڑا وغیرہ سانس بھی لینا ہوتا ہے لیکن وہ مچھر جو نہ وہ بہت خطرناک ہوتا ہے اس نے بولا ہے کہ وہ جو نہ ہم ہم جو ایک ٹوپ کے سہارے جو نہ ہم نے نہر کراس کی تو اس طرف بھی جنٹ ہوتا ہے ادھر بھی رسہ لگا ہوتا ہے ادھر بھی رسہ لگا ہوتا ہے اور آپ یہ نہ سمجھے کیونکہ نہرہ نہرہ کا پانی بہت تیز ہوتا ہے یہ سمندر نہیں ہے یا ذریعہ نہیں ہے جس کا سکون سے پانی ہے یا اس طرح جو نہ کشتی سے پار گئے نہیں یہ نہرہہ کہتا ہے پانی اس کا بہت تیز ہوتا ہے اور اس ٹوپ کو ہم جو نہ یعنی کہ ہواب پھنے کے بعد جو نہ ہم اس میں بیٹھ کر اور رسے کے اندر رسے کو ساتھ میں پکڑ کر اس کے اندر بیٹھ کر جو نہ آگے ہم نے کیا اس نے بولا کہ نیر کی سویڈ اس طرح کی ہوتی ہے اگر بندہ جو انہا اس کے اندر گر جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نیر تو بے شک نیر جو انہا پندرہ سے بیس فٹ کی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اٹھارہ بیس فٹ کی ہے صحیح ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن اگر اس میں بندہ گر جائے تو بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے یہ آپ یاد رکھیں خطرناک زندگی جانے کا خطرہ ضرور ہے سب سے جو مین خطرہ ہے وہ یہ ہی ہے اس کے علاوہ اس نے بولا ہے کہ جب ہم کا اکراس کر کے ہمیں ادھر ایک گھنٹہ ہمیں جو انا تھوڑا سا چلنا پڑا چلنے کے بعد جو ایک ویلیج ادھر ہم یعنی کہ بیٹھ گئے صحیح ہے ہماری ہماری تھی ٹیکسی کی گیم تو ہمیں ٹیکسی لینے یعنی تھی تو انہوں نے بولا کہ ٹیکسی جو انا ٹیکسی ہمیں لینے نہیں آئی ٹیکسی ہمیں لینے نہیں آئی تو ہمیں یونان کی فہوئی نے بکڑ لیا یونان کی فہوئی نے ہمیں بکڑ لیا تو انہوں نے جو ہمارے ساتھ گیا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ اکھتا ہوں صحیح ہے اور کہتا یہ میری تیسری ہے تیسری دفعہ میں جی گیا ہوں تیسری دفعہ ہی پکڑا گیا ہوں تو اس نے بولا ہے کہ جب یونان کی پلین میں پکڑا ہوں انہوں نے جو انا ہمارے ہمیں مارا بھی ہے ٹیک ہے ماننے کے بعد جو انا ہمیں واپس اس طرح جو رنیر کراس کی اور ادھر ہمیں بے دیا ٹیک ہے ان کے ہر والے کر دیا ترکی والوں میں تو اور اس نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ ہے کہ آپ خدارہ جو ترکی سے یونان جانا چاہتے ہیں اور جو جنٹوں کی میٹھی میٹھی باتوں کے اوپر آ جاتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے میں تین دفعہ کر چکا ہوں اور یہ عام بندے کا کہتا ہے کام بھی نہیں ہے بہت دلیری رکھنی پڑتی ہے اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس نے بولا کہ میری ٹانگ کے اوپر اتنے زخم ہو گئے آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہے اور یہ کہتا ہے یہ والا جو انا ہی سائے مچھنے جو انا میرا اتنا برا حال کیا ہوا تھا مچھنے نیر کے پاس جو انا ٹھیک ہے اور میں ابھی تک بھی میں بماری کی حالت میں ہوں اس نے یہ بولا ہے صحیح ہے کتنی میری طبیعت خراب ہے اور اوپر سے یہ بھی بولا ہے کہ زیب بھائی پہنچنا یونان ہے پہنچ جو مرضی ہو جائے اگلی دفعہ انشاءاللہ میں کام جائے اور میں خیر آپ بہت بھی واستہ نہ جائے نہیں 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 کہتا ہے میں تین دفعہ کر چکا ہوں ایک دفعہ یہ تھا کہ میں بارڈر اینر کراس کی اسی وقت پکڑا گیا اس دفعہ تو میں ادھر آگے جا گئے ویلے میں پکڑا گیا اور ایک دفعہ انہوں نے بولا کہ ترکی نے مجھے پکڑا لیا تھا صحیح ہے تو اس لیے جو نا اس نے بولا کہ میں نے جانا تو ہے اس طرح ہی جانا اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جو نا میں بھی ہوں کہتا ہے اس میں زیب بھائی ہے کہ یہ فیضہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ جو نا یعنی کہ وہ ان کا گریس کا جو کپیٹل ہے ادھر تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک آپ نے جنٹ کو ایک اور بیانی دینا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی جان کا تو خطرہ ہوتا ہے پیسوں کا پہنچ گئے تو اس لیے جو نا خدارہ کوئی بھی بھائی جو نا ان نگل طریقے سے مت جائیں میں کسی کو بھی یہ نہیں کرتا اور میرے ساتھ لوگ رابطہ کرتے بھائی ہمیں بتائیں کہ ہم جو نا اے جیسے ہم ترکی چلے جائیں آگے آپ کا رابطہ بھائی میرا اس طرح کے بندوں کے ساتھ کسی کے ساتھ رابطہ رہے لوگ اپنی سٹوڑییں وغیرہ شئے کرتے بس کچھ جو نا سٹوڑییں کافی انٹریسٹنگ ہوتی ہے سکون سے مزہ سن لیتا ہے مزہ بھی آتا ہے انجوائے کرتا ہے اور انفرمیشن بھی آتی ہے تو اس لیے جو نا میں اور اس وقت بارڈر کے جو حالات ہیں اس نے بولا کہ اس وقت بارڈر کے حالات بہت زبردست ہے اس نے جو بولا ہے کہتا سردی ہے سردی بہت زیادہ اس وقت ڈنکی بلکل نہیں لگتی اور ان کو بھی پتہ ہی کیونکہ مارچ کے لاز کے بعد جو نا صحیح ڈنکییں لگنا شروع ہوتی ہے اس وقت جو نا یعنی جنوری اور فروری میں جائیں ایک یا دو ڈنکییں پورے مہینے میں لگتی ہے اور اگر مارچ کے بعد کی بات کریں تو رزانہ ایک لگتی ہے صحیح ہے تو باقی امید ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آگئیوں کی اپنا خیار رکھے دعاوں میں جا رکھے اللیگل کام بلکل نہ کریں اسلام علیکم